موسیقی زرنبش موسیقی یہ ریلیو زرنبش اردو کی آواز ہے اج بائیس ستمبر منگل کا دن اور سال دوہزار بیس ہے اور آپ کی میز بان ہمیرا بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر ہے موسیقی پنجگر میں قابض پاکستانی فورسز کی چیک پوس پر بلوچ سرمچاروں کا حملہ جس کی ذمہ داری بیارے نے قبول کی پنجگر اور آواران کی مختلف علاقوں میں قابض پاکستانی فورسز کا آبرشن جاری متعدد گرد نظر آتش چار افراد جبری طور پر لاپتہ بلوچستان کے تعلیمی اداروں میں کرونا وائرس کا پیلاو جاری دو سو سنتیز نئے کیسز رپورٹ تعلیمی ادارے چبیس ستمبر تک بند بلوچستان میں ایک اور بچے میں پولیو کی تزدیق تعداد بیس ہو گئی بلوچستان میں مختلف حاصلات و واقعات میں متعدد افراد ہلاق و زخمی بند بستے پاکستان کے پی کے میں خاتون سماج و کارکن فائرنگ سے ہلاق پی ٹی ایم کے نئے منشور کا اعلان غیر پارلیمانی سیاست جاری رہے گی بارت میں چین کے لیے جاسوسی کا ارزم دو صحافی گرفتار یورپ میں کرونا وائرس کی دوسری لیر شروع ایک دن میں پینتالیس ہزار کیس رپورٹ شہر زدہ شامی صوبے ادلب میں جڑپے سرکاری فوج کے آٹھ اہلکار ہلاق یہ تھی چند اہم قبروں کی سرکیاں آئیے آج کی نیوز بلٹن میں شامل بلوچستان سے مطلع خبر سارین بلوچ سے سنتے ہیں پنجگور میں نامعلوم مسلح افراد نے قابض پاکستانی فورسز کی چوکی پر حملہ کیا ہے مقامی ذرائع کے مطابق حملہ کلکور کے مقام پر قائم فورسز کی چوکی پر کیا گیا جہاں حملہ آوروں نے چھوٹے اور بڑے ہتھیار استعمال کیے حملے کے بعد قابض فورسز نے مارٹر گولے فائر کیے ہیں تاہم اس کے نتیجے میں کسی قسم کی نقصانات کی اطلاعات نہیں ملی ہیں دوسری طرف بلوچ ریپبلیکن آرمی کے ترجمان بی بگر بلوچ نے مذکور حملے کی ذمہ داری قبول کر کے کہا ہے کہ ان کے سرمچاروں نے کلکور میں قائم قابض پاکستانی فورسز کی چیک پوسٹ پر سنائپر رائفل اور دیگر خودکار ہتھیاروں سے حملہ کر کے انہیں جانی اور مالی نقصان پہنچایا بلوچستان کے مختلف علاقوں میں گزشتہ مہینے سے بڑے پیمانے پر پاکستانی فورسز کی جانب سے آپریشن کی جا رہی ہے ریڈیو زرمبش کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق آوران گیچ مشکی اور گردنوا کے مختلف علاقوں میں قابض فورسز کا آپریشن جاری ہے جہاں دو دنوں کے دوران چار افراد کو حراست میں لینے کے بعد لاپتہ کر دیا گیا ہے آوران کی علاقے پیراندر، جکرو، اللہ بکش بھینٹ، درمان بھینٹ، حمل بازار، وادی تلوگی، غلامو کندھار اور بکشی بازار اور گردنوا میں پیر کی صبح پاکستانی فورسز نے آپریشن کر کے ان علاقوں کو محاصرے میں لیا ہے اس دوران قابض پاکستانی فورسز نے مختلف علاقوں میں کئی گھروں کو نظریاتش کر دیا ہے اسی طرح مشکے میں کلان، تیرکاشی اور راغے سمیت دیگر کئی علاقوں کو بھی فورسز نے محاصرے میں لے لیا ہے اور مختلف جگہوں پر نئی چوکیاں قائم کرنے کے ساتھ ساتھ متعدد چروہوں کو حراست میں لے کر نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے جن میں سے ایک کی شناخت بشیر احمد ولد دلشاد کے نام سے ہوئی ہے اس سے پہلے اتوار کے روز پاکستانی فوج نے پنجگور کے علاقے گچک سے تین افراد کو جبری طور پر حراست میں لے کر نامعلوم مقام منتقل کر دیا ہے جن کی شناخت ایوب، نصیر اور بورو کے نام سے ہوئی ہے جو ٹوبہ کے رہائشی ہیں بلوچ آزادی پسند رہنما ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ نے کہا ہے کہ بلوچستان کی متعدد علاقوں میں قابض پاکستانی فوج کا تباہ کن فوجی آپریشن جاری ہے ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ کا سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ٹویٹ میں کہنا تھا کہ بلوچستان کی متعدد علاقوں میں تباہ کن فوجی آپریشن جاری ہے جہاں زمین اور فصلوں کو جلانے کی پالیسی کے تحت مند میں کئی کجور کے درخت جلائے گئے اور کیچ کے علاقے لنگا سی اور گچ کے سولیر اور ٹوبہ کے علاقوں میں کئی کلومیٹر کے جنگلات جل گئے ہیں جبکہ تنک میں ایک مکان کو نظریاتش کیا گیا جس پر سال دوہزار بارہ میں بمباری کی گئی تھی جس میں ایک بچی، بختی اور دیگر افراد شہید ہو گئے تھے بلوچ آزادی پسند رہنما اختر ندیم بلوچ نے مشکے میں شہید ہونے والے شہدہ سکندر مسلم لیاقت اور سعاد اللہ بلوچ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ایک پیغام میں کہا ہے کہ شہید سکندر مسلم لیاقت اور سعاد اللہ کو زبردست خراج تحسین جنہوں نے قابض فوج کا بہادری سے مقابلہ کیا ایسے قربانیوں کا اظہار الفاظ میں نہیں کیا جا سکتا انہوں نے مزید لکھا کہ ڈاکٹر اللہ نظر اور ان کے خاندان نے مادر وطن بلوچستان کے دفاع کے لیے انگنت جانے قربان کیے ہیں ان کے لیے احترام اور دعائیں پندرہ ستمبر کو بلوچستان کے تعلیمی اداروں کے کھلنے کے بعد کرونا کے نئے رپورٹ ہونے والے کیسز کی تعداد دو سو سینتیس ہو گئی ہے بلوچستان کے محکمہ صحت نے تصدیق کی ہے کہ بلوچستان کی تعلیمی اداروں سے کرونا کے رپورٹ کیسز کی تعداد دو سو سینتیس ہو گئی ہے تعلیمی اداروں میں کل دو ہزار دو سو اکسٹ ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں جن میں پندرہ سو چوالیس منفی کیسز آئے ہیں جبکہ دو سو انتالیس کی نتائج آنا باقی ہے محکمہ صحت بلوچستان کے مطابق تعلیمی اداروں میں کرونا کیسز کی مصبت ہونے کی شرعہ دس اشارہ پانچ فیصد ہو گئی ہے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے پیش نظر بلوچستان یونیورسٹی آف انفرمیشن ٹیکنالوجی انجینئرنگ انڈ منیجمنٹ سینسز کویٹر لس بیلہ یونیورسٹی آف ایگری کلچر وارٹر انڈ میرین سینسز اتھل بلوچستان یونیورسٹی آف انجینئرنگ انڈ ٹیکنالوجی خوزدار کو تعلیمی سرگرمیوں کے لیے چھبیس ستمبر تک بند کر دیا گیا ہے تعلیمی اداروں کو بند کرنے کے بعد کوئٹا میں مرکزی انجمنٹاجران بلوچستان کی صدر عبدالرحیم کاکڑ اور دیگر رہنماؤں نے ایک مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ کرونا وائرس کی آر میں کسی صورت وہ اپنے دکانوں کو بند نہیں کریں گے اور دوبارہ سمارٹ لوکڈاؤن کو ہم کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کریں گے نہ ہی ہم اپنا کاربار بند رکھیں گے اسی طرح بلوچستان پرائیوٹ اسکولز گرینڈ آلائنس کے ترجمان نظر بڑیچ جعفر خان اور دیگر رہنماؤں نے گزشتہ تین دنوں سے تعلیمی اداروں کی بندش کے فیصلے اور تعلیم خلاف مسلسل پروپیگنڈے کی سخت مضمت کرتے ہوئے اسے کرپٹ مافیا کی تعلیم دشمن اقدامات قرار دے کر مسترد کیا ہے ان کا کہنا تاکہ کرونا وبا کی وجہ سے گزشتہ نو ماہ سے تعلیمی ادارے بند ہیں کافی جدجہد کے بعد جب ہائی کلاسز شروع ہوئی ہیں تو ایک بار پھر کرونا کی مد میں آنے والے امداد کے لیے مبینہ طور پر افراد اپنے کرپشن کی خاطر منفی پروپیگنڈا کر رہے ہیں بلوچستان میں سات ماہ کی ایک بچے میں پولیو وائرس کی تصدیق ہوئی ہے محکمہ صحت کے رپورٹ کے مطابق بلوچستان میں پولیو کا نیا کیس دارالحکومت کوئٹا کے نواہی علاقے احمد خان زید سے رپورٹ ہوا ہے حکام کے مطابق متاثرہ بچے کو پولیو سے بچاؤ کی دو بار ویکسین پلائے گئی تھی مذکورہ کیس کے ساتھ بلوچستان میں اس سال مجموعی طور پر پولیو کی کیسز کی تعداد بیس ہو گئی ہے مستوں کے قریب کھڑکوچہ میں نامعلوم موٹر سائیکل سواروں کی فائرنگ سے دو خواتین سمیت تین افراد زخمی ہوئے ہیں واقعہ پرانی دشمنی کا شاخصانہ بتایا جاتا ہے اور زخمی خانہ بدوش بتائی جاتے ہیں لورالائی میں ڈیرہ روڈ پر کار اور موٹر سائیکل کے درمیان تصادم کے نتیجے میں موٹر سائیکل سوار سمیت دو افراد موقع پر حلاق جبکہ کار سوار بھی شدید زخمی ہو گیا ہے کوئٹا کے علاقے منیر احمد روڈ پر نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ سے دو افراد زخمی ہو گئے ہیں تربت میں شاداد ہوتل کے مقام پر موٹر سائیکل اور گاڑی کے درمیان میں تصادم میں ایک شخص حلاق اور ایک شخص زخمی ہوا ہے جبکہ میرانی ڈیم ایریا میں موٹر سائیکل حادثے میں ایک شخص حلاق ہونے کی اطلاع ملی ہے بلوچ سٹوڈنٹ سیکشن کمیٹی کے مرکزی ترجمان نے اپنے ایک بیان میں لمز یونیورسٹی اتل کے انتظامیہ کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ نااہل انتظامیہ کی وجہ سے یونیورسٹی میں تعلیمی ماحول زوال کا شکار ہے جہاں یونیورسٹی انتظامیہ اپنی نااہلی کو چھپانے کے لیے نتنائے حربے استعمال کر رہی ہے جس میں طلبہ کو تنگ کرنا سرفہرست ہے ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ گزشتہ آٹھ مہینے سے کرونا وبا کی وجہ سے بلوچستان سمیت پاکستان بھر کے طلبہ کی تعلیمی سرگرمیاں معتل ہو چکی تھی جس سے طالب علم کئی ماہ یونیورسٹیوں سے دور رہنے کی وجہ سے پڑا ہی میں مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں جبکہ بلوچستان میں آن لائن کلاسز کی حقیقت سب کے سامنے ہیں طلبہ کے اس دگرگو صورتحال کو مکمل نظر انداز کیا جا رہا ہے جس کے انتہائی منفی نتائج برامد ہو سکتے ہیں جبکہ لمز واحد یونیورسٹی ہے جس کے طلبہ آٹھ ماہ سے ایک سیمسٹر میں ہیں اور یونیورسٹی انتظامیہ طلبہ کو نہ تو پراموٹ کر رہی ہے اور نہ ہی امتحان منعقد کر رہی ہے بساک نے یونیورسٹی انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ وہ طلبہ کو مزید مشکلات کا شکار بنانے سے گریز کریں ورنہ تنظیم سخت احتجاجی راستہ اختیار کرنے پر مجبور ہو سکتی ہے اب علاقے اور عالمی خبریں دوستر مراد بلوچ پیش کریں گے بندوبستی پاکستان خیبر پختوں خواہ کے علاقے شمالی وزیرستان کی تحصیل میرلی میں ایک خاتون سماجی کارکون کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا ہے واقعہ خیسور میں پیش آیا مقتولہ ایک انجی او سے منسلک تھی جس کا نام زاہدہ بنتہاجی فاروق تھا جو شمالی وزیرستان میں نیوٹریشن کے شعبے میں کام کر رہی تھی پشتون تحفظ موومنٹ نے غیر پارلمانی حیثیت برقرار رکھتے ہوئے نئے منشور کا اعلان کر دیا ہے پشتون تحفظ موومنٹ کے بانی عراقین میں شامل ڈاکٹر سید عالم محسود اور عبداللہ نئے منشور بنانے کی تصدیق کی ہے اور کہا ہے کہ منشور کو آئندہ چند دنوں میں تحریک مرکزی رہنماؤں پر مشتمل ایک کمیٹی کے سامنے منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا منشور کے تحت تحریک مکمل طور پر غیر پارلمانی ہوگی اور تحریک سے منسلک افراد کے کسی بھی عمل میں حصہ لینے کا فیصلہ مرکزی قیادت ہی کرے گی مجووزہ منشور کے مطابق کسی بھی سیاسی جماعت نظریہ تحریک اور زندگی کے کسی بھی شعبہ بشمول سرکاری و نیم سرکاری اور خود مختار اداروں سے منسلک افراد پیو ٹی ایم کا رکن بن سکتے ہیں منشور میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں دیگر قومیتوں بلوچ سندھی اور سرائکیوں کے حقوق کے لیے بھی آواز بلند کی جائے گی ایران کے صدر حسن روحانی نے کہا ہے کہ ایرانی عوام امریکی دباؤ کے آگے کبھی نہیں جکھیں گے ایران پر امریکی پابندیوں کے اعلان پر ایرانی صدر کا ردعمل دیتے ہوئی کہنا تھا کہ امریکہ کو پابندیوں کے اقدام پر یقینی شکست ہوگی اور امریکہ کو پابندیوں کے فیصلے پر عالمی برادری کے منفی ردعمل کا بھی سامنا ہوگا اس کے ساتھ ساتھ ایران امریکیوں کے دھمکیوں کا موتوڑ جواب بھی دے گا بھارت میں چین کے لیے جاسوسی کے الزام میں راجب شرمہ نامی ایک صحافی کو دو ساتھیوں سمیت گرفتار کیا گیا ہے فریلان صحافی راجب شرمہ بھارتی دارالحکومت نئی دلی کا رہائشی ہے حساس اور خفیہ معلومات چینی انٹریلیجنس ایجنسیوں کو فراہم کرنے کے الزام میں اسے روان ہفتے ہی گرفتار کیا گیا ہے مقامی میڈیا کے مطابق شرمہ گزشتہ کچھ برسون سے چینی خفیہ اداروں کے لیے جاسوسی کے کام میں مصروف تھا اکسٹھ سالہ شرمہ پر یہ الزامات ثابت ہو گئے تو اسے چودہ سال تک کی سزائے قید سنائی جا سکتی ہے بھارت کے شہر آزم گڑھ میں ایک چھوٹا تیارہ گر کر تباہ ہونے سے اس کا تربیتی پائلٹ ہلاک ہو گیا ہے بھارتی میڈیا کے مطابق حادثے کے وقت تیارے میں چار افراد سوار تھے حادثے کی وجہ ابھی تک سامنے نہیں آسکی ہے بھارت ہی میں ممبئی سے متاصل شہر بیونڈی میں تین منزلہ رہائشی امارت گرنے سے دس افراد ہلاک جبکہ درجنوں ملبے تلے دب گئے ہیں بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق پیر کی صبح بیونڈی میں گرنے والی امارت کے ملبے سے بیس افراد کو زندہ نکال لیا گیا ہے جبکہ دیگر کی تلاش کے لیے ریس کی واپریشن جاری ہے شام میں انسانی حقوق کی صورتحال پر نظر رکھنے والے ادارے سیرین آبزرویٹری نے بتایا ہے کہ ادلب شہر کے قریب سرکاری فوج اور دائشی جنگ جنگ کے درمیان لڑائی کے نتیجے میں کم از کم آٹھ شامل فوجی ہلاک ہو گئے ہیں ہلاک ہونے والے شامی فوجیوں میں لیٹیننٹ کے اہدے کا ایک افسر بھی شامل ہے یہ لڑائے دیر الزور گورنلی کے جنوب میں ایک دیہی علاقے میں ہوئی جس میں متعدد دائشی شدت پسند بھی مارے گئے ہیں اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ یمن میں ہوسی ملیشیا کی طرف سے سنا کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کی مسلسل بندش یمن میں دواؤں کی شکل میں امداد اور امدادی کارکنوں کی وصولی میں رکاوٹ پیدا کر رہی ہے انسانی امور کی رابطہ کاری سے متعلق یمن میں اقوام متحدہ کے دفتر نے اتوار کے روز بتایا ہے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر فضائی پروازوں کے تعطل کے نتیجے میں دو سو سات ٹن طبی امداد یمن پہنچنے میں تاخیر کا شکار ہو چکی ہے اس امداد کو کرونا کی وبا کا مقابلہ کرنے کے واسطے استعمال ہونا تھا یورپی ملکوں میں کرونا وائرس کی دوسری لہر شروع ہو گئی ہے یورپین سینٹر فار ڈیزیز پریونشن اینڈ کنٹرول کے مطابق یورپی یونین اور برطانیہ میں ایک دن میں ریکارڈ پہنٹالیس ہزار سے زائد کیسز کی تصدیق ہوئی ہے تاہم بلغاریا، کروشیا، مالٹا، رومانیا اور اسپین میں اموات کی شرح بڑھنے کے باوجود یورپی ملکوں میں اموات کی شرح بہتر دنوں کے دوران مستحکم رہی ہے ہنڈراس کے صدر نے کہا ہے کہ ان کا ملک بیت المقدس میں اپنا سفارت خانہ کھولنے کا ارادہ رکھتا ہے اتواق کی شب کی گئی ایک ٹوٹ میں انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ اگر کرونا کی وبان اجازت دی تو روان سال کے اختتام سے قبل اس ارادے پر عمل ہو جائے گا ہنڈراس کے صدر کے مطابق انہوں نے اسرائیلی وزیر اعظم بنیامی نیتن یاؤ سے کئی امور پر بات چیت کی ہے ان میں تذویراتی اتحاد ہنڈراس کے دارالحکومت میں اسرائیلی صفارت خانہ کا افتتہ اور بیت المقدس میں ہنڈراس کا صفارت خانہ کھولے جانے کے امور اہم ترین ہیں مصر کے محکمہ آسار قدیمہ کے ماہرین کی کھدائی کے دوران ڈھائی ہزار سال قدیم چودہ تابوت دریافت ہوئے ہیں قدیم اشیاء کی تلاش کیلئے کھدائی کا آغاز گزشتہ ہفتے ہوا تھا جہان سے ماہرین کو تیرہ لکڑی کے تابوت ملے تھے محکمہ آسار قدیمہ کے ماہرین نے لکڑی کے تیرہ تابوت ملنے کے بعد مزید کھدائی جاری رکھنے کا فیصلہ کیا جس کے بعد گزشتہ روز مزید چودہ تابوت دریافت ہوئے ہیں جن کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ ڈھائی ہزار سال قدیم ہیں اسی کے ساتھ ہی آج کی نیوز بلوٹن کا اخترام ہوتا ہے اپنی میز بان ہمیرہ بلوچ کو اجازت دیجئے اور مزید خبروں کے لئے وزیٹ کرتے رہیں ہمارے ویب سائٹ زرموش ڈاٹ کار موسیقی